اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم تیپ کلاس کی کیمیسٹی کا چیکٹر 14 پڑھیں کہ اس میں ہم نے آر پر پڑھنا ہے اوزول ڈیپلیشن اینڈ ایٹس ایفیکٹس یعنی جو اوزول کی ریڈیوز ہونے سے اوزول یعنی کم ہونے کی وجہ سے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں اوزول سٹیٹسپیر کے اندر پریزنٹ ہے اور اس کی ایمپورٹنس کیا ہے کہ یہ جو اوزول ہے سٹیٹسپیر کے اندر جو پریزنٹ ہے اینا پروٹیکٹیو شیلڈ کے طور پر پریزنٹ ہے کیونکہ جو لینک اوزول ہیں آردھ کے اوپر ان تک یہ ڈریکٹ یووی ریڈیشن کو پہلتے سے روکتی ہے اینا پروٹیکٹیو شیل ایکٹ کرتی ہے کیونکہ جو لینک ریڈیشن سے سن سے آردھ ہوتی ہے ان کو یہ ابزار کرتی ہے ٹھیک ہے جو میکسیمم اوزول کنسٹریشن ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے تو میکسیمم اوزول کنسٹریشن ہے ٹونٹی فائٹھو تھرٹی کلومیٹر الیٹیوڈ ہے اس کے اوپر تین پیپیرم یعنی تو تین پیپیرم کنسٹریشن ہے بیکسیمم اس کی اوزول کی ڈرکی کی ٹو await ہے ٹھیک ہے ٹونٹی کیوڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹونٹی کنسٹریشن پائی جاتی ہے تو اوزون بنتی کیسے ہے؟ اوزون کی فارمیشن کیسے ہوگا؟ ایک فوٹو کیمکل ریاکشن کے ثروبتی ہے یہ تو فوٹو کیمکل ریاکشن کیسے ہوگا؟ یہ 3 body reaction ہے اور اس کے جو اوکسیجن ہے جب ہم مجھ کو انرجی دیتے ہیں نائٹ دیتے ہیں اس کے مجھوزگی میں اوکسیجن کیا کہتا ہے؟ کیا آپ کے اوکسیجن کیسے ہوگی؟ اوکسیجن میں بریکڈان ہوتی ہے اوکسیجن میں بریکڈان ہوتی ہے اس کو ہم لیو بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ اوکسیجن ہے تو یہ 2 اوکسیجن میں بریکڈان ہوتی ہے ایک اوکسیجن میں بریکڈان ہوتی ہے اور یہ 3rd body ہے 3rd body کوئی بھی ہو سکتی ہیں آپ یہ رہے جب ہمیں reaction کریں گے تو کیا بنے گا؟ 3rd body M جو ہے اور یہ جو ایکسس انرچی ہوگی اس کو اپنے اندر ایبزار کر لیے ٹھیک ہے اب آج سے ہی ریاکشنز یہ جو ریاکشن کے قرآن انرچی ریلیز ہو گیا ایبزار ہو گیا ہے ایکسس انرچی اس کو تھرڈ پڑے لیے ایبزار کر لیا ہے تاکہ اوزول کو سٹیبل کرسکے اس کو سٹیبلائز کرسکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اوزول کیسے ڈسٹرائی ہوتا گیا جب اس کا ریاکشن کے ایکسس ساتھ گناتا ہے یا ہرراکسل ریٹیکل کے ساتھ گناتا ہے یا پھر جو نائدگر اوکسائیڈ کے ساتھ رییکشن کرتی ہے تو یہ ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں اس کی سٹیبل میں دیا ہے اب دیکھیں اوزول کیسے اس کا ریاکشن کس ساتھ ریاکشن کرے گی ملکیل اوکسیجن کے مالکیل بنایا گی اور جب اوزول ریٹیکل کے ساتھ ریاکشن کرے گی تو بنایا گی اوڈو اور یہ ہے اوڈو ریٹکل اوڈو ریٹکل اکسیجن کے ساتھ ایکشن کرے گا دوبارہ ایڈاکسر ریٹکل ویڈنیٹ ہو جائے گا اور مرکولر اکسیجن اب ہے اس کے ساتھ اس کا ایکشن نائلک اکسائیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے نائلک اکسائیڈ کے ساتھ جب ایکشن ہوگا تو کیا بجھے گا نائلک اکسیجن اکسیجن بن جائے گی اب یہ نائلک اکسیجن بنی ہے جب اٹامک اکسیجن کے ساتھ ایکشن کرے گی کیا بجھے گا نائلک اکسائیڈ پلاسر مالک اکسیجن اس سے نائلک اکسائیڈ دوبارہ اس میں چین ہو جاتا ہے بارہ ریٹنریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے اوزون کی سٹرکچر جتنی بان رہی ہے اکمہ میں اتنی ہی جتنی مالک اکسیجن اپنی ب سٹرکشن اپنی ہی ریجنریٹ بھی ہو رہی ہے یہاں پہ اب آتے ہیں دسٹرکشن جو ہے اوزون کی کس کے تروں کلورو کلورو کاربن کی تروں ا� اپنے کلورو کلورو کاربن کو ہم فریانس کا نام بھی دیتے ہیں اپنے کلورو کلورو کاربن یا فریانس ہیں کے کیمکری نون ایکٹیو ہیں نون ٹاکزک ہیں اور آرڈرلیس کمپورنٹس ہیں ٹھیک ہے تو ٹو اور تھی جب اوزون کا ریاکشن ہوگا کلورو کلورو کاربنس کی موجودگی میں سے یہ مولیکیولر اکسیجن بھی جائے مولیکیولر اکسیجن ہیےarel پاروکینس کو ڈی سترائے کر کے مہلف کچین ہے میکنہار کلورو کاربنوں cousins ہے общем اس جو کلورو کاربنس ہے پر ٹی دار ہو گیا ہوا یا علیکم عیر embaixo پرپیلنس کے طور پر یوز ہوتے ہیں اس کے علاہ جو ریفریجیٹرز میں جو یوز ہوتے ہیں ان میں یوز ہوتے ہیں اس کے علاہ جو پلاسٹک فارکس ہیں ان کے لئے بلوئنگ ایجنس کے طور پر یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھنا ہے کہ ازون ڈپلیشن ہے انٹارکٹی کا بریازم ہے ٹھیک ہے اس میں جسے ہم ازون بول کرتے ہیں کیسے ازون جو ازون ہے آپ کو پتا ہے زمین کی سرپیس پر لائف کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کیسے پروٹیکٹ کر رہی ہے بائی ایبزاربنگ خانفو ریریشن آف دا سن پریزنس آف ازون اسٹیٹسفیر ہیلی ملیٹرز سنس نائنٹین سکسٹی فائی اکٹوپر میں جب نائنٹین سیمٹی نائن میں جو ازون تھا لول ازون کا وہ ڈیٹیکٹ کیا گیا کونسی ریجن میں انٹارکٹی کا ریجن ٹھیک ہے جس سے جس ریجن میں ازون کا لو لیول تھا ٹھیک ہے اسے ازون ہول کا نام دیا گیا یعنی کہ جو ازون کی پریزنس ہے سٹیٹسفیر کے اندر کم دیکھے گی نائنٹین سکسٹی فائیل میں اور نائنٹین سیمٹی نائن میں جو انٹارکٹی کا ہے اس کے اندر جو ازون کا لو ریجن دیکھا گیا اسے کیا نام دیا گیا ازون ہول اور یہ جو سمالر وہ تھا انٹارکٹی انٹارکٹی ریجن میں ایٹی ایٹ میں اپیر ہوا ظاہر ہوا ٹھیک ہے تو جو ازون کی ڈینسٹی کم ہوئی وہ پولر ریجن کے باہر دیکھنی ہے آور سائے ٹھیک ہے انسائی پولر ریجن میں یہ لیکن ہوا بلکہ آور سائے پولر ریجن میں ازون ہول کو دیکھا ہوا ٹھیک ہے اب ہم نے ایفیکٹس دیکھا کہ اوزون ڈیپلیشن کی ایفیکٹ پڑھنا ہے جو ا Exec ک کئی افیکٹечение ایک تو یہ کہ آپ کو Perfect Tox جو آپ کو بتایا ہے اوزون harmful rays کو زمین پر آنے سے روکتی ہے جب اوزون بتاق preferably ��서 slightly layer دیکھ گے step سے منصورو توجہا جائے گی تو کیا ہوگی جو حامفل ریڈیشن ہیں اس زمین پر ڈیریکٹ ہی آنا چند ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس زمین کے سطح پر جب آئیں گی تو وہ سکم کینسل کارس کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو انفیکشیس ڈیزیز ہیں وہ ہوگی وہ پھیل رائیں گی اس کے علاوہ جو ہمارا ہام کا پیٹن ہے ٹھیک ہے اور جو ہماری آبو ہوا ہے اس کو چینج کر دے گا اس کے علاوہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کا لائب سائیکل بوری طریقے سے ایسے ایفیکٹ ہوگا کیوں ایفیکٹ ہوگا کیا جو چینج ہوگا تو جو کیا ایفیکٹ بھی چینج ہوگا اور ہو سو بچوں آپ کو اوزون کی ایپارشنس کے بارے پتا جائے گیا ہوگا کہ یہ کتنی ایپارٹنٹ ہے اگر یہ ہتھم ہو جائے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہے ہمارے کو تو دیکھیں بہت ساری بمائیہ رائے ہو چاہتی ہیں بہت سارے ایفیکٹ تھے جیسے کہ سکن کینسر ایک بہت بڑی بیماری ہے اس کے علاوہ بھی آئیس کا عشو ہو سکتا ہے آئیس ڈیوٹیشن یا آئیس کی بیماری بھی ہو سکتے ہیں آئیس سائٹ بھی ہماری ڈیمیجیں کھو سکتی ہیں یعنی کہ اس تاپک کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو اوزون کی امپارٹنس کے بار میں پتا چاہ سکتی ہے تو اوزون کی جو ہے جن سورس کی وجہ سے یا جن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے کم ہو رہی ہے ہمیں ان کی اوپر سوچنا چاہیے بہت بھی کرنا چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے ٹھیک ہے ان پروسیس کو روکنا چاہیے ٹھیک ہے سوڈیٹس اللہ پیس ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے